شہر کے ایک خجہ کالنی ڈیویزن تیس میں ایک گیسٹ ہاؤس میں محمد احمد سابق کورپیٹر و حرکیاتی کانگریس خائد کی جانب سے ہر گھر کانگریس پروگرام مناخت کیا گیا ہاتھ سے ہاتھ جڑو پروگرام کے تحت یہ پروگرام کا انخواد محمد احمد کی زیرے نگرانی عمل میں آیا پروگرام میں سابقہ وزیر صدرشن ریڈی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ان کے ہمراہ پی سی سی نائب صدر تاہر بن حمدان ڈی سی سی صدر منالہ مہنڈڈی سیٹی صدر کیشو وینو ماناڈی سیل صدر عبدالعیجاس عبود بن حمدان عبید بن حمدان کے علاوہ دگر کانگریسی خائدین نے بھی شرکت کی یہاں اس پروگرام میں محمد احمد کی زیرے نگرانی شمولت اختیاری بھی کی گئی جس میں سیکڑوں کی تعداد میں بزرگوں اور نوجوانوں نے ڈیوزن 33 کے صدرشن ریڈی سابق وزیر کے ہاتھوں پر کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی صدرشن ریڈی اور تاہر بن حمدان نے ان بزرگوں نوجوانوں کو پارٹی رمحل پہنا کر اپنی جماعت میں خیر مقدم کیا اس موقع پر صدرشن ریڈی نے بی آرس حکومت اور اس کے عالی خائدین کو تنخیدوں کا نشانہ بنایا اور کہا کہ صرف وعدوں تک محدود رہنے والی جماعت بی آرس کانگریس پارٹی جو وعدہ کرتی ہے اسے پورا کرتی ہے اس کی مثال کرناٹک ہے جہاں پر پہلی کیابینٹ میٹنگ میں ہی انتخابی منشور میں کیے گئے وعدوں کو پورا کیا گیا تاہر بن حمدان نے بھی بی آرس حکومت اور یہاں کے اربان املے بھگا لگنیش گپتہ کو تنخیدوں کا نشانہ بنایا اور ڈیولپمنٹ کا جو راہ گالا پا جا رہا ہے اس پر سوال کیا اخلیتی علاقوں میں کہاں ڈیولپمنٹ ہے سوال کیا اور کہا کہ کانگریس کی لہر چل رہی ہے جس سے متاثر ہو کر بزرگ اور نوجوان اب کانگریس پارٹی سے جڑ رہے ہیں اور ہاتھ سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں محمد احمد نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی راہل گاندی کی قیادت کو اب لوگ تسلیم کر رہے ہیں اور کانگریس پارٹی سے جڑ رہے ہیں نوجوان اب کانگریس سے جڑ کر ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر کام کرنے کا عظم ظاہر کر رہے ہیں اسی مقصد کے فائد ان کے ڈیویزن کے سیکلوں کی تعداد میں کثیر تعداد میں بزرگوں اور نوجوانوں نے کل کانگریس پارٹی میں شمولت اختیار کی اس بات کا اظہار کیا اور آنے والے انتخابات میں کانگریس پارٹی اختیار پر فائض ہوگی اس بات کا بھی عظم ظاہر کیا کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کا کا فائضہ ہر دکتا ہے سلام میں جانا بونتے لائے میرے مارے کا ہے جو جور تک لے اجاز ایجار دوگ بچہ بڑک ایجار دوگ بچہ بڑک جب آپ کو دیش پر رہے جاتا ہے دیش پر بچہ بڑک بچہ بڑک ہمار امار تو چلے گا نماز ایکس کر لوگوں کے باتہ بنار سب پر ساتھ بڑک جب آپ ملکے رہے ہیں کہ لڑکے رہے ہیں پر ساتھ بڑک یہ جو ہاتھوں کو بھارتے ہونے تو جو کرنا جو بتایا گا ہم ہم نے بھائیوں وہ ٹائٹ میں بتایا گیا آپ لوگ دلما لے کر کے چیچو چلچو ہمیں دا کیا ہونے والے کیسے ہیں ہمیں ہم 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 بڑے لوگ پر پس رہتے ہیں کہ مولی صاحب وارگے کے پاس صرف سب لوگ پر پس پرسے ہیں باگ کے اپنے پڑھنے کے پہلے دیتا جو اپنے ٹانگریس وارگے بڑے لوگ اس وار سے ریجلیشن دیکھتے ہیں جس سی اسٹی مہنگاڑی ہے وہ ریجلیشن ہے ہم سے جانتا ہے وہ اپنا اچھا ہے اس وقت میں آپ لوگ آ کے ایک ایک کوم بار کرنا ہی ہو اس کے لام رہے ہو تو اپنا ہے اب بی جی پی آنے کا پاس آپ لوگ اندر سے سنکے اندرس کے چونڈ میں دس سار میں بھوڑی کیا ہوگا پتیا ڈیفرینٹس پیچھل دیا سکانڈر ڈیفرینٹس پیچھل دیا ڈیفرینٹس پیچھل دیا ڈیفرینٹس پیچھل دیا ڈیفرینٹس پیچھل دیا جو پولیشن تھا پھولیشن جل آیا پھولیں جو راو راو شمد ڈیفرینٹس پیچھل دیا ان کے يد گیا ہے ان کے ساتھ اٹھ راہے انہوں نے کتھے خیل جاند گیا ہے انہوں نے کتھے خیلو میں 10,000 کلوں گیا ہے کیوں کہ جو بھاک رہے ہیں ان کے ساتھ بھاک رہے ہیں انہوں نے موسلم کرچاند ماہ آخری بھاک رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے اپنے یہاں رہنے کے لئے اپنے ملکے رہنے کے لئے بوڑی دن سٹی میں بنگلوں میں چپیس کلو بیٹر کے لئے سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے یہاں پر جوڑی حاضرہ میں جلسہ نام سب پر شکریہ کرتے ہوئے احمد بھائی جو آج کانگریس کی میٹنگ یہاں پر 33 پہ ڈیوزن میں لگا ہے خصوصا ہمارے خودرک اس دیرے کے اس ٹیٹ کے بہتی ملچی خیاب رکھنے والے سدرشن ریٹی صاحب ان کے کہنے پر کانگریس آپ اس پہ نہیں ہم ان کے ڈیوزن پہ جائیں گے ان سے ملیں گے وہاں کا ماحول دیکھیں گے ہم آپ کے ساتھ باتشیت کریں گے ان کے ساتھ اور بات کرنے سے اپنے کو ایک سے ایک کو ملاقات ہوتی آنے والے دنوں میں کانگریس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب آگے بڑھ سکتے ان کے ہدایت کر کر انہوں نے یہاں پر یہ مٹنگ لگائے اور جہاں مٹنگ لگائے اس مٹنگ میں جو بھی شرکت کر رہے کانگریس پارٹی کے طرف سے میرے طرف سے آپ سب کا شکریہ رہا کرتے ہوئے میں ایک ہی بات کہنا جاتا ہوں جات کئی جنٹوں میں آپ پر مل رہے بات کر رہے لیکن جو لوگ آج سلسلیڈی صاحب کے خیالت میں یہاں پر کانگریس پارٹی میں جہن ہو رہے اور کچھ لوگوں کو کارٹ دیا جا رہا ہے وہ خصوصاً میں وہ لوگ خوش قسمت ہے جو کانگریس پارٹی میں سلسلیڈی صاحب کے صدارت میں جو لوگ جہن ہو رہے کانگریس نظام آباد شہر میں نظام آباد زلے میں اور خصوصاً 33 ڈیوزن سے ایک ایسا مسئل جائے گا کہ نظام آباد کے مسلمان نوجوانوں نے ایک اچھا یونٹی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے میں یہ سبستہ ہوں اپنے نظام آباد زلے کے لیے نہیں سارے تلنگانے کے لیے ایک صحیح راستہ گل راہ کانگریس کو 23 ڈیوزن سے احمد بھائی کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھی صاحب منا شہر نے ہمارے جو بھی پروگرام ہو پروگرام چلانے والے ہمارے شہر کے صدر مینوں اور دلہ کانگریس کے صدر مہنڈےڈی صاحب رتنہ ایک صاحب اور ساتھی صاحب جاوید اکرم صاحب جو بھی اوہے بھنگرام موجود ہیں تم لوگ جو کام کر رہے ہمیشہ ہمارے اوپر پروگرام چلانے والے صاحب پوچھتے رہتے ہیں وہ کام کر رہے اجاز بھائی عیسیٰ بھائی کیسا ہے لوگ اپروچ ہو رہے لہانا یہاں پر کبھ لوگے دس ساتھ اٹی آریس کی حکومت آنے کے بعد اپنے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا اپنے دیوزن میں کیا فائدہ ہوا اپنے دیوزن کے ذریعے اپنے لوگوں کو خصوصاً کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوں میں ہمارے سب کو فائدہ نہیں ہوا یہ آباد وہاں تک پہنچانے کی ذمہ داری یہاں پر ویڈلزو والوں کے ساتھ پہلے آپ لوگوں کے رہتی ہم آپ کے ساتھ کل کانگریس پارٹی کا کینڈیٹ کون بندہ ہائی کمنٹ سرے کر کر کینڈیٹ بناتی کینڈیٹ میں بھی بن سکتوں میروں بھی بن سکتے خصوصاً سکتے یہ ایسا ہے اس لیے میں ہمارے وہ کہاو یہ کہ کانگریس محبوب ہے نظام آباد شہر میں کانگریس کا کینڈیٹ جیتا اور جیتانی کی جیمداری ہم سب پر ہے کیوں جیتانی بھائی کانگریس کو یہاں پر دس سال سے دیکھیں آپ لوگ یہاں پر کیا ہوا مستر نظام آباد بولتے مستر ملے ساں مہتر ملے ساں نکلتے چھوٹی گاڑی میں وہ بھی راک میں دس بجے کے پاس گاڑی میں نکلتے لہیٹان کو دیکھتے ہوئے جاتے رہتے ہو ملے لہیٹان کے باز لہیٹان کے حلیرے میں کتنا گڑے ہیں روڑ کتنی بنی نہیں بنی سلم میرے ہمارے لوگ جو رہے ماں کے ڈیرے سسٹم اس پہ لاغت سے خرچہ کر کر ڈیرے بنائے لیکن کسی مقام کو کنیکشن نے کیوں میں لینے ہوئی ذمہ دارے تو ہوئی تینا آپ کی مہموہم کابی آپ کو بتائیں اس میں آج یہ حکومت KCR کی حکومت پانچ چھے بار گروپ پہ خلضہ کریں کم سے کم نظام شہر کے لوگوں کے لئے آپ ڈرائنیج کا سسٹم کو کنیکشن دینے کے لئے آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ حکومت چلا رہے کدھا گئے اوپر سے یہ پوچھنے کی ذکردار سرنو روان پہ کانگریس پارٹی ہمیشہ اس ملک کی ایڈی ایڈی